حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں تین کاموں میں کبھی حیاء نہیں کرنا چاہئے پہلا مہمان کی خدمت دوسرا باپ اور استاد کی تعظم کے لیے کھڑا ہونا تیسرا حق کی تلاش جس شخص میں حیاء نہیں ہوتی اس میں خیر اور خوبی نہیں ہوتی جو شخص اپنے احوال میں حیاء کا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے افعال میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا جس شخص میں حیاء کم ہوتی ہے اس میں پرحیزگاری بھی کم ہوتی ہے اور جس میں پرحیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ اور سیاہ ہو جاتا ہے